موسیقی لیسن نمبر پانچ کے ساتھ ہماری ایریز راشی کے بارے میں چرچہ سماپت ہو جائے گی ایریز راشی میں جو آپ نے پہلے جانا اس سے آگے ہے ایریز راشی کی کچھ وشیشتہ ہیں ایریز راشی ایک اگنی تطور راشی ہے اس کا سبحاغ چر ہے اس کو چر راشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بنجر جمین جو ہوتی ہے اس کو یہ signify کرتی ہے جب بات آتی ہے کسی پروجنی کی سنتان پیدا کرنے کی تب بھی ہم اس کو ایک بنجر جمین کی طرح دیکھتے ہیں جو اس کا symbol ہے مینڈا وہ پہلے پیچھے سے اٹھتا ہے پھر آگے والی ٹانگوں سے اٹھتا ہے اس لیے اس کو پریشٹو ادھے راشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی دشا پورو ہے ایسٹ ہے یہ خوشک موسم کو بھی ریپرینٹ کرتی ہے خوشک جگہ کو بھی ریپرینٹ کرتی ہے ڈرائی ایریاز کو ریپرینٹ کرتی ہے یدی ہم اس کا جینڈر دیکھیں تو یہ میل راشی ہے اس کو پریش راشی بھی بولا جاتا ہے اور مردانہ راشی بھی بولا جاتا ہے اس کا سوا اس کا جو سواب ہے وہ بڑا سکاراتمک ہے یہ چتش پد راشی کے نام سے بھی جانی چاہتی ہے کیونکہ جو اس کا سمبل ہے میڈا وہ چار پیروں والا ہے چار پیر ہیں اس کے اس لیے اس کو چتش پد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میش راشی راتری بولی راشی ہے مدہم اروحون کی راشی ہے جدی ہم دیکھیں تو یہ سورے کے اترائین میں پڑھنے والی راشی ہے اس کی تاثیر پتے ہے گرم سباب کی ہے اور یہ ہندی مہینوں میں دیکھا جائے تو ویشاک میں یا انگلیش مہینوں میں دیکھا جائے تو پندرہ اپریل سے پندرہ مہی تک پڑھنے والی راشی ہے یہ راشی اردھ راتری میں اندھی راشی ہے یہ راشی چندرمہ کے شہتر میں پڑھتی ہے یہ ایک اشب کرور وشم دن کی راشی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دھاتو کھنیز اور مٹی کو ریپرینٹ کرتی ہے یہ شتریہ راشی ہے شتریہ سے میرا سباب ہے یہ ایک نیڈر راشی ہے ملوان راشی ہے یہ تیب راشی ہے یہ ہنسک راشی ہے یہ پاشوک اور رہسے میرے راشی ہے یہ بے چین بٹ سریلی راشی ہے اس کو تامسک راشی بھی بولتے ہیں آگے بات کرتے ہیں شریر کے کون کون سے انگ کو یہ راشی ریپرینٹ کرتی ہے کیونکہ کالپرش کی کونلی میں اس راشی کا اسطحان پہلے گھر میں ہے اس لیے یہ راشی سر بودھی آنکھیں چہرہ اور چہرے کی ہڈیاں اوپری جو بڑا آپ کا جو اوپر بڑا ڈینچر ہے اس کو ریپرینٹ کرتی ہے آپ کی مانس پیشیاں یہ دیکھو مانس پیشیاں جو یہ ہیں مانس پیشیاں آپ کے موسلز ان کو بھی ریپرینٹ کرتی ہے گرنتیوں اور نس نادیوں کو بھی یہ ریپرینٹ کرتی ہے پیوش گرنتی اس کے ادھیکار شیطر میں آتی ہے سر اور دیما کی نسیں اس کے ادھیکار شیطر میں آتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس راشی کے جو پرش یا اسطری ہوتے ہیں ان کو کون کون سی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمبھاویت رو کون کون سی ہے اس راشی کو لے کے دماغ خراب ہونا کیونکہ ہیڈ کی ریپرینٹیشن دیتی ہے یہ راشی یا بخار ہونا سردرد ہونا رکھتا گھات ہونا انندرہ کا شکار ہونا مسوڑے میں پی پڑنا جو ہمارے گمز ہوتے ہیں ان میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو اسی راشی سے دیکھا جاتا ہے آرام سے سونے کا جو روغ جیادہ سونے کا روغ ہے وہ بھی اس راشی سے دیکھتے ہیں آنکھوں کی پریشانیاں بھی اسی راشی سے دیکھتے ہیں سونے سے روک کا مطلب جس کو نید یا تو آتی نہیں آتی تو بہت آتی ہے وہ بھی اسی راشی سے دیکھا جاتا ہے آنکھوں کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ بھی اسی راشی سے دیکھی جاتی ہیں آگ سے دھرکڑنا کو یہ کارک راشی منہ جاتا ہے یا یہ کہیں کہ اس کو آگ کی دھرکڑنا کا کارک راشی منہ جاتا ہے مرگی کی بیماری اسی راشی سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ یہ جو بیماری مرگی کی ہے دماغ سے ریلیٹڈ ہے چکر آنا بھی اسی راشی سے دیکھا جاتا ہے سر اور چہرے پر پھوڑے پھٹنا انفیکشن ہو جانا اس میں پھوڑے بانجانا فنسیاں بانجانا اور اس میں سے رساب ہونے لگنا اسی راشی سے دیکھتے ہیں باباسیر کا روگ بھی اسی راشی سے دیکھا جاتا ہے یون روگ بھی اسی راشی سے دیکھے جاتے ہیں یا یہ کہیں باباسیر اور یون روگ کو بھی اس راشی سے دیکھا جاتا ہے اس کے لیے کون جمعبار ہے کیونکہ اس کی دوسری راشی جو منگل کی ہوتی ہے اونر سیم ہے منگل بریشچک راشی کالپورش کی کنلی میں آٹھ میں گھر میں پڑتی ہے اس لیے اونر سیم ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کارکتب یہاں سے بھی لیے جاتے ہیں اب میش راشی والوں کی عجیبکہ کیسے ہوتی ہے جیون بریتی کی صلاح کیا ہے عجیبکہ کے بپار کون کون سے ہیں شکتی سمپن ویکتی جو ادھکار اور ککھیاٹی کو سنبھالتے ہیں مسلمان پاورپل پرسن جو اتھاریٹیٹیو ہوتے ہیں اور کرائیم کو سنبھالتے ہیں ان کا نیتریتو یہ راشی کرتی ہے لیڈرشپ کوالٹی نیتریتو کا اس راشی میں بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے تاتو کا کام کرنے والے اسی راشی کے انڈر آتے ہیں یود سمبندھی جتنے بھی کارے ہیں اسی راشی سے دیکھے جاتے ہیں جات سیوائیں یہ اسی راشی کے انڈر آتی ہیں نیائیک سیوائیں جسٹیس کے ریلیٹڈ جو سرویسیز ہیں وہ اسی راشی کے دین آتی ہیں کریشی ایگری کلچر باغ بگیچے گارڈنس شراب کھانے جوا کھیلنا کسائی دانت چکیسہ جو ڈینٹر سرجن ہوتے ہیں دانت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی اسی راشی کے دین آتے ہیں خوج کرنے والے اسی راشی کے دین آتے ہیں شستر سناؤں والے اسی راشی کے دین آتے ہیں انجنئر اسی راشی سے بنتے ہیں اگنی شمن فائر برگیڈ کی نوکری کرنے والے فائر ٹینڈر کی نوکری کرنے والے اسی میں آتے ہیں کامگار یونین نیتا باستوکار مکینک کھلاڑی سویم کا خرچ کرنے والا بیپاری رسائن رسائنک خادے و کریتا جو ایگری کلچر میں خاد لگتی ہے کسانوں کے کام آتی ہے اس کو بیچنے والے اسی کے عدین آتے ہیں اتراب چڑھاب اور لاتری اگنے ہتھیار جو ہمارے فائر بیپن ہوتے ہیں وہ بھی اسی راشی کے عدین آتے ہیں اب بات بہت important جس کا آپ لوگ کو انتجار تھا میش لگن کے لیے دھان کے یوگ کیسے بنتے ہیں پانچ میں میں منگل برسپتی شنی پانچ میں گھر میں یدی منگل برسپتی اور شنی گرہ بیٹھے ہوں تو میش راشی والے کے لیے میش لگن والے کے لیے یہ ایک دھانی یوگ بنتا ہے پانچ میں میں منگل اور گیار میں میں چندرمہ بیٹھا ہو تو میش راشی والے کے لیے یہ ایک دھانی یوگ بنتا ہے بار میں میں شکر ہو تو میش راشی والا میش لگن والا خوب دھان کماتا ہے دس میں میں بیٹھے گرہ اپنے کارکتو کے انسار دھن سمپتی دیتے ہیں دس میں گھر میں جو بھی گرہ میش لگن کے کنلی میں بیٹھا ہوگا وہ اپنے سگنی فکیٹر کے حساب سے دھن اور سمپتی دیتا ہے چندرمہ سے کیندر میں بیٹھا برسپتی بھو سمپتی دیتا ہے چندرمہ سے یدی برسپتی کیندر میں ہو یا یہ سمجھیں کہ گج کیسری یا یہ سمجھیں کہ گج کیسری بن رہا ہو گج کیسری یوگ بن رہا ہو تو ایریز لگن والے ویکتی کے پاس خوب جیدات ہوتی ہے چندرمہ منگل کی کسی شب بھاو میں یوتی چندرمہ اور منگل کسی اچھے بھاو میں بیٹھے ہوں تو یہاں پہ بھانی یوگ بناتے ہیں ایک شب بھاو میں بیٹھا سورے چندرمہ طاقت و پدوی دیتے ہیں چندرمہ اور سورے ایک ہی بھاو میں بیٹھے ہوں لیکن وہ بھاو شب ہو تو وہ ایک پاورفل انسان بناتے ہیں اور بڑی پدوی دیتے ہیں لگن میں بیٹھا منگل بودھ شکر اور شنی کی یوتی یا درشتی میں کوئی ہو لگن میں بیٹھا منگل بودھ شکر اور شنی کسی یوتی یا درشتی میں ہو آپس میں تو ایک دھانی یوگ کارک بنتے ہیں منگل لگن میں اور شکر گیارمے میں ہو تو بھی دھانی یوگ کا بننا تیہ ہے اب بات کرتے ہیں نقشتروں کی اس راشی میں تین نقشتر ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر راشی میں سوا دو نقشتر ہوتے ہیں اسی طرح میش راشی میں بھی سوا دو نقشتر ہیں پہلے دو نقشتر پورے کے پورے ہیں اور تیسرا نقشتر جو ہے اس کا ایک پد میش راشی میں ہے یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نقشتر تیرہ پوائنٹ بیس ڈگری کا ہوتا ہے اور پہلا نقشتر اشوین نقشتر ہوتا ہے جو ایریز راشی سے شروع ہوتا ہے جس کا سوامی کیتو ہوتا ہے اور یہ ایک پرش نقشتر نقشتر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے چار پد پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اسی نقشتر کی بات کرتے ہیں ٹوٹل ستائیس نقشتر ہوتے ہیں ہندو بیدی کا اسٹرالجی میں اور ایک نقشتر کا بھوگ ہوتا ہے ہر نقشتر جیرو سے تیرہ پوائنٹ بیس ڈگری کا ہوتا ہے اور ٹوٹل بھوگ تیرہ پوائنٹ بیس ڈگری کا ہو گیا بھچکر کا پہلا نقشتر اشوین نقشتر ہوتا ہے جس کا سوامی کیتو ہوتا ہے اور یہ یہ ایک پرش نقشتر ہوتا ہے میش راشی میں اس کے چار کے چار پد ہوتے ہیں پہلا پد دوسرا پد تیسرا پد چوتھا پد یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ویتی میش راشی میں اشوین نقشتر میں پیدا ہوتا ہے یدی وہ اشوین نقشتر کے پہلے پد میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام چو نامہ اکشر سے شروع ہونا چاہیے یدی وہ دوسرے پد میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام چے اکشر سے شروع ہونا چاہیے یدی وہ تیسرے پد میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام چو سے شروع ہونا چاہیے یدی وہ چوتھے نقشتر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کا پہلا اکشر لا سے شروع ہونا چاہیے یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کا نامہ اکشر اسی طریقے سے رکھیں یا آپ کا نامہ اکشر پہلے کسی اور طریقے سے رکھا گیا ہے وہ غلط ہو گیا ہے لیکن یہ بہت اچھا رہے گا یدی اس بچے کا نام جو اشوین شتر میں پیدا ہوا اور پہلے پدھ میں پیدا ہوا چو سے رکھا ہے دوسرے پدھ میں رکھا ہے چے سے رکھا ہے تیسرے میں رکھا ہے چو سے رکھا ہے چوتھے سے رکھا ہے تو لا سے رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا پرسدھ نام راشی جو ہے وہ بھی بہی بن گئی جو اس کے پیدا ہونے کے سمیے میں اس کی چندر راشی ہے اسی طریقے سے جو میش راشی ہے اس میں پڑھنے والے دوسرے نقشتر کا نام ہے بھرنی جس کا سوامی ہے وینس شکر گرہ سوامی ہے یہ بھی ایک پورش نقشتر ہے جو 13.20 ڈگری سے لے کے 26.40 ڈگری تک رہتا ہے اس میں چار پڑھ اسی راشی میں آتے ہیں پہلا پڑھ دوسرا پڑھ تیسرا پڑھ اور چوتھا پڑھ جو پہلا پڑھ ہے اس کا نام شروع ہونا چاہیے جو بھرنی نقشتر میں پہلے پڑھ میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام لی نام سے شروع ہونا چاہیے جو بھرنی نقشتر کے دوسرے پڑھ میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام لو سے شروع ہونا چاہیے جو بھرنی نقشتر میں تیسرے پڑھ میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام آکشر لے نام سے شروع ہونا چاہیے جو چوتھے پڑھ میں پیدا ہوتا ہے وہ لو سے شروع ہونا چاہیے اسی سلسلے میں اسی راشی میں جو تیسرا نقشتر پیدا ہوتا ہے جو یہاں پہ تیسرا نقشتر پڑھتا ہے اس کا ایک پد سوا دو نقشتر کی راشی ہوتی ہے ایک نقشتر راشمن پورا بھرنی پورا اور اس میں سے ون فورت نقشتر کرتکہ ہے جس کا سوامی سورے ہے وہ بھی اسی راشی میں پڑھتا ہے جو چھبیس پرنچ چالیس ڈگری سے لے کے تیس ڈگری تک ہوتا ہے ٹوٹل جو تیرہ پوائنٹ بیس ڈگری کا نقشتر ہوتا ہے اس میں چار ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑا تین پوائنٹ بیس ڈگری کا ہوتا ہے اسی کو لے کے اس کا جو پہلا پد ہے جدی اس میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ ٹھیک رہے گا تو یہ ٹھیک رہتا ہے اس کا نام جو ہے پہلا نقشتر ہے جو وہ ار سے شروع ہو کریتی کا نقشتر ایک اسری جاتک نقشتر ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا میں اب آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یہ میش لگن کے لیے دھانی یوگ آپ کو بتائے تھے جو نیش شروع کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے جن کی نولیج نہیں ہے جن کو اسٹرولوجی پہلے سے آتی نہیں ہے ان کو یہ اٹپٹا لگا ہوگا کہ میں نے یہ بول دیا لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے جو ہمارا نیشٹ لیسن لیسن نمبر فائیو آئے گا اس میں میں جتنے بھی یہ یوگ بول رہا ہوں ان کو پریکٹیکلی ہورسکوپ پہ لگا لگا کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا آپ نے گھورانا نہیں یہ دس کے دس پوائنٹ جو میں نیشٹ ویڈیو آپ کو دوں گا لیسن نمبر فائیو دوں گا لیسن نمبر فائیو میں یہ سارے کی سارے جو پوائنٹ میں نے دیئے ہیں پانچ میں مانگل برسپتی شنی تو یہ میں آپ کو ہورسکوپ پہ لگا کے بتاؤں گا تاکہ آپ کے بلکو دماغ میں بیٹھ جائیں آشا کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو جو ایریز راشی کا سیکنڈ ویڈیو تھا اور لڈن اسٹرولوجی ویڈ انیل کاشل کا چوتھا ویڈیو ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا یدی اچھا لگا تو کرپا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے یدی اچھے سے سمجھ نہیں آیا تو رپیٹ کر کے دوبارہ سے شروع کیجئے ایک یا دو بار سننے کے بعد آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا ایک بات اور جو میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو لیسن نمبر ون سے ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہیں وہ دوبارہ سے لیسن نمبر ون پہ جا کے وہاں سے شروع کر سکتے ہیں Thank you very much